موسیقی کیسی تعلیم دی آتی ہے اور وہاں کی خصوصیات کیا ہیں تو پروفیسر روکار صاحب جب آپ بتائیں گے جامعہ اسلامیہ اشارت العلوم جو بین الاقامی شہرت یافتہ ہے وہاں کی معلومات اس کی شہرت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو ہمارے قارئین ہمارے سامین کو کچھ بتائیں گے کیا ہے وہاں خوبی کیا ہے اتنا مشہور کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے ہمارا جو کیمپس ہے جامعہ اسلامیہ اشارت العلوم کسی تاریف کا مہتاج نہیں ہے ہمارے بڑے حجرت مولانا گلام محمد وستانوی صاحب انہوں نے یہ پہل بہت سال پہلے شروع کی دی اور وہ جو خوب دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں لے آتے ہیں پریکٹیگلی اور اللہ کی گئے بھی مدد بھی ہے ان کو اس وجہ سے وہ ہر خوب کو ایک سکسس کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے کیمپس میں جیسا کی جامعہ اسلامیہ اشارت العلوم یہ ہوا مدرسہ کیمپس اس کے ساتھ تعلیم جو دی جاتی ہے وہ دینی تعلیم ہوتی ہے بٹ حجرت نے ایسا ایک خوب دیکھا کیوں نہ میں ایک پرفیکٹ انسان بناو جو کی دنیاوی تعلیم بھی لے اور دینی تعلیم بھی لے تو دنیاوی تعلیم کے لیے ہمارے پاس حجرت نے آج کے جمانے میں MBBS کالج کھولنا بہت چیلنجنگ تاس تھا لیکن حجرت نے وہ کر کے دکھایا تو MBBS سے لے کے ہمارے پاس فارمسی میں بی فارم ایم فارم پی ایچڈ ڈی فارمسی پھر ٹیکنیکل پروفیشنل ایجوکیشن میں انجینیرنگ بی انجینیرنگ ڈپلوما جسے پول ڈیکنک کہا جاتا ہے آئی ٹی آ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل کوس جیسے کی ڈی ایڈ بی ایڈ مہراتی میڈیم ہو یا پھر اردو میڈیم ہو ہر طریقے کا ایجوکیشنل کیمپس ڈیولپ کر کے اس جو دنیاوی تعلیم لے رہا ہے دینی تعلیم لے رہا ہے سٹوڈنٹ اس کو دنیاوی تعلیم بھی دینے کی کوشش کی یعنی کہ دونوں فیکٹر کو سائیملٹینیسلی چلایا اور اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہے اور وہ انسان ہر ہندوستان میں ہر جگہ پہ ایک کامیاب انسان بن کے اندوستان کی پہچان بڑھائے اور جامیہ کی پہچان بڑھائے اور مولانا گولام وستانوی صاحب کا نام چلے اس کی کوشش کر رہا ہے بلا شبہ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ جامیہ اسلامی شاتر علوم کی جو تعلیم ہے وہ بہت بہت معروف ہے لیکن میں جانا چاہوں گا کہ کچھ اچیویمنٹ بتائیں آپ کہ وہاں کے طلبہ نے کچھ حاصل کیا ہو جو وہاں پہ مدرسے میں ہے وہ تو بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں حافظ مبتی آلیم یہ بہت بڑے بڑے لیول کے کورس ہے اگر میں آپ کو ہمارے ٹیکنیکل پروپیشنل ایجوکیشن کی بات کرنا چاہوں جیسے کی انجینئرنگ پولٹیکنک ڈپلوما کولیج ہمارا بہت پرانا ہے اس سے پرانا کولیج ہے آئی ٹی آ کا سر آئی ٹی آ کو کم سے کم تیس سال کے اوپر ہو چکے ڈپلوما کو بیس سال کے اوپر ہو چکے ہے اور یہاں سے جو پاس آؤڈ ہو کے سٹوڈنٹ گئے ہیں وہ آؤٹ آؤ بھی جاپ کر رہے ہیں انڈیا کے مہار بھی جاپ کر رہے ہیں انڈیا میں بھی جاپ کر رہے ہیں اور جامیا کا نام روشن کر رہے ہیں ابھی آپ نے ایک چیز ایک بات بتائی تھی سیمل ٹینسل چلاتے ہم جی تو مللہب میں جانا چاہوں گا اس کا کیا مطلب ہوا کیا مللہب عربی کی تعلیم حاصل کرتے کرتے بچہ جو ہے آسری تعلیم ہے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے یعنی موفتی اور آلیم کے ساتھ ساتھ وہ انجینئر اور ڈاکٹری بن رہا ہے یا کچھ اور مقصد آپ پہ کرنا اگر 11-12 سائنس بچہ کر رہا ہے انجینئرنگ کالج کر رہا ہے لیکن ہمارے مولانا نے اس طریقے سے ارجمنٹ کیا ہے اس کا اگر اس کا کالج کیمپس ٹائمنگ پورا ہو گیا اس کے بات وہ فری ہے تو ان کے پاس ایسے استاد ہے بہت سارا ڈیولپمنٹ ہے ان کے پاس تو وہ استاد کو ایکسٹر کوچنگ ایکسٹر کلاس کے جاریے مدر سے کا اتمام کراتے جو بچہ دینیات کے شعبے میں پڑھنا چاہتا ہے اسے دینیات کی ڈیچنگ کی جاتی ہے اگر وہاں سے وہ حافظ کرنا چاہتا ہے تو اس کو حافظی قرآن کی بھی تعلیم پروائیڈ کی جاتی ہے اس کے ٹائم کے حساب سے ان استادوں کو اویلیبل کرا دیا جاتا ہے ہمارے جامعہ کے پستانوی صاحب سے میرے سوال کا مطلب یہ تھا کہ باقیدہ ایسا کوئی نظم ہے یا جو بچے ایسا سوچتے ہیں ایسا کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے الگ سکے اندھیام بھی آتا ہے جو انٹریسٹیٹ کانڈیڈیٹ ہے ان کو بھی لیا جاتا ہے جو انٹریسٹیٹ نہیں ہے ان کے اندر انٹریس پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ دونوں ایجوکیشنز لو کیونکہ آگے دونوں جروری ہے سر ہمارے لیے بہت سارے اگزامپل سے ہمارے جیسے کہ مہاراستہ کانڈیڈیٹ ہوتے ہمارے پاس آسام کے بیہار کے وہ بچے اکونومیکل بیک ورڈز بھی ہوتے اتنا نولیج بھی نہیں ہوتا ہے لیکن حجرت کا موٹیو ایسا ہے کہ ان کو ہر طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے تو حجرت ان کی جانب سے وہ بچوں کو مدر سے بھی پڑھاتے حفیث بھی بنواتے اور وہ بچے نے اگر سپارش کی کہ حجرت مجھے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن بھی لے مجھے ڈیپلوما کرنا ہے مجھے انجینیرنگ کرنا ہے مجھے لاؤ کرنا ہے تو حجرت ان کا ایڈمیشن اس میں بھی کرواتے اور وہ بچے اتنی لگن سے سٹیڈی کرتا ہے سر کہ وہ اس میں بھی سکسس ہو ہی جاتا ہے ظاہر سی بات ہے جن بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے ذہانت تو ان کے طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جانا چاہ رہا تھا کہ اسے مقابلہ جاتی ہیں آج وقت ہی بہت اہم ضرورت ہے کیا آپ کے ہاں ایسا کوئی نظم ہے کہ وہ بچے اس طرح کی کوئی تیاری کرتے ہیں وہاں سے یا وہاں سے باہر نکل کر آپ کے ہاں سے کوئی بچہ یا کوئی آپ کا تعلیم جو ہے وہاں سے باہر نکل کر مقابلہ جاتی ہیں امتحانہ میں شریف ہوا یا نہیں ہمارے یہاں پہ بی فارمسی کے اندر میں بھی ایک ورک شاپ جیسا ہے اس میں انٹرپرینیر یعنی کی وہ بزنیس کیسا کرے اس کی اگر کچھ ایڈیاز ہیں تو وہ بھی شیئر کی جاتی ہے اور وہاں پہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں اس کے ایڈیاز کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اس طریقے سے اگر کچھ آتا ہے تو اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے تو اس طریقے کا بھی نظم ہمارے کیمپس میں ہے ہمارے ہاں آج کل تعلیم میں ایک بڑا بڑی دشواری ہے معاشی پریشانی کی دلکھوں پاس پیسے نہیں ہوتے اس کے جیسے تعلیم ادھوئی رہی جاتی ہے ڈڈرپ آؤٹ کے شکار ہوتے ہیں ملہب ایسا کہا جاتا ہے سننے ماتا ہے کہ مدرسوں میں ملہب باقادا اس کا نظم ہوتا ہے اور ان کے لئے خاص احتمام ہوتا ہے آپ کیا ایسا کیا احتمام ہے جی بہت سارے معمولات ہے ہمارے یہاں بھی ایسا جو ایکنومیکل بیک وڑ کی بات کر رہے ہیں آپ جو فیز نہیں بھر پاتے ہیں ان کے لئے کوئی سکیم ہوتی ہے تو ہمارے حجرت نے پہلے تو نورملی بھر مولانا عبدالکلام عجوات ایجوکیشن لون ہے پھر اس کے بعد جو منورٹی کولشیپس ہے اس کا نظم ریگولر کالیج میں ہوتا ہے اور دوسری چیز اگر حجرت چاہے تو اگر وہ چاہے کہ وہ ایکنومیکل بیک وڑ ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں دے پائیں گا حجرت کو لگتا ہے یا پھر اس کی انکوائری ہوتی ہے تو حجرت پی اپ پریسیڈنٹ فنڈ بھی ان کو دیا جاتا ہے تو تھوڑا سا ان کو کنسیشن ملتا ہے فیز میں میں اس موقع پر آپ سے چاہوں گا کہ اگر ہمارے تلوہ کو کچھ پیغام دینا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں جی دی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا آپ اپنے لائپ میں اپنے جو گول سے اس کے اوپر فوکس کرو اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہو کامپوٹیٹو اگزام فیز کرو اور اچھے اس کے مارکٹ میں آپ اپنا نولیج شیہر کرو اس کے بعد اگر آپ کو کچھ پرابلم ساتا ہے تو ہماری کمیونیٹی کے اندر بہو سارے لوگ ہر جگہ پہ جوڑے ہیں کانٹیک کرنے کی کوشش کرو اگر آپ کو جس طریقی کی بھی مدد لگیں گی ہجامیہ اسلامیہ اشاتل علوم ہمارے مولانا گولا مستانوی صاحب یا پھر مولانا حزیفہ صاحب یا پھر مولی عوی صاحب ایسے لوگوں کو دھونڈ رہے ہیں اور ہر جگہ پلیس کر رہے ہیں جن کے پاس نولیج ہے جن کے پاس آئیڈیاز ہے ان کی کریٹیو مائنڈ سیٹ کر کے انہیں ایک اچھے گول پہ اچھے سکسس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے کالیج کے پروپیسر ڈاکٹر جعویز سر ڈاکٹر کمال الدین سر یہ لوگ بھی کافی محنت کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کا بچہ کس طریقے سے آگے بڑھے اور ایک گول کو سکسس کرے محترم سامین ابھی آپ نے سنا ہماری ویقار صاحب نے آپ کو بہت اچھی باتیں بتائیں دراصل سرسید احمد خان نے جب ہندوستان میں اصلی تعلیم پر جو خواب دیکھا تھا تو ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو بائیں ہاتھ میں سائنس ہو اور پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تحریر ہو اس کی ایک طرح سے عملی نمونہ کہہ سکتے ہیں آپ جامعہ اسلامی آشات العلوم کو کہ آپ یہاں پر اصری اور دینی تعلیم کو ایک ہی چھت کے نیچے ایک ساتھ ساتھ آپ پڑھتے ہوئے بچوں کو آگے پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ویقار صاحب کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات یہی پر ختم کرنا چاہوں گا خدا حافظ